نحمدہ و نسلی علی رسول کریم اما بعد وعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب بشر لی صدری ویسر لی امری وحلو لقدتم ملسانی یفقہو قولی رب زدنی قلمہ وقملہ رب یسر ولا تقصر و تمم بالخیر ہمیں ہر آنے والے پل میں اپنی آخرت کی تیاری کرنی چاہیے اور قیامت کے لیے تیار رہنا چاہیے کیونکہ زندگی ہر شخص کے لیے ان اکسپیکٹڈ یعنی غیر متوقع ہے جس کی زندگی کا اختتام ہو گیا اس کے لیے تو وہی قیامت ہے لیکن باقاعدہ دنیا کا ہمیشہ کے لیے ختم ہو جانا اینڈ آف لائف اصل قیامت ہے جس کے بارے میں ہمیں پہلے سے انفارم کر دیا گیا ہے کئی احادیث میں قیامت برپا ہونے کے بارے میں پہلے سے نشانیاں بتائی گئی ہیں اور آج ہم اپنے سراؤنڈنگ میں ان نشانیوں کو پورا ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں کئی احادیث میں ان حالات اور واقعات کے بارے میں بات ہوئی ہے جو قرب قیامت کے وقت پیش آئیں گی تیسری جنگ عظیم کا شروع ہو جانا جس کے آثار آج کل دور حاضر میں ہم دیکھ رہے ہیں اسی طرح قرآن و حدیث میں بیان ہوئی کئی پیشنگ ہوئیاں ایسی ہیں جو پوری ہو چکی ہیں اور کئی نشانیاں ایسی ہیں جو اپنی تکمیل کے مرحلے سٹیپ بائی سٹیپ پورے کر رہی ہیں روایات میں یہ بھی بیان ہوا ہے کہ قرب قیامت کے نزدیک جب دجال کا ظہور ہوگا تو اس وقت جو مسلمان دنیا میں ہوں گے انہیں وہ اس طریقے سے ورگلائے گا وہ اپنے آپ کو ایسے مسیحہ کے طور پر پیش کرے گا کہ کمزور ایمان والے اس کو فولہ کرنا شروع ہو جائیں گے اور اسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک روپ سمجھتے ہوئے اپنے ایمان کو دعو پر لگا دیں گے آدیث کو پڑھتے ہوئے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو آگاہی دے دی ہے کہ دجال کی آمد سے تین سال پہلے دنیا کے حالات ایک خاص دگر پر چل رہے ہوں گے اس دور کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہوگی کہ بیل مہنگے اور گھوڑے سستے ہوں گے اور اس کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ اس دور میں دنیا بھر کے انسانوں کو شدید قہد سالی کا سامنا ہوگا چنانچہ بھوک کے مارے کھانے کو لوگ بیلوں کی مدد سے کھیتی باڑی کریں گے جبکہ جنگو اور سواری کے لیے گھوڑوں کا استعمال بلکل ختم ہو جائے گا لوگ بھوک اور پیاس کے معاملے میں سب ترین تکلیفیں اٹھائیں گے تین سال تک شدید قہد سالی رہے گی جس کے پہلے سال اللہ تعالیٰ ایک تہائی بارش اور زمین کو ایک تہائی پیداوار یعنی پروڈکشن روک دینے کا آرڈر دیں گے دوسرے سال دو تہائی اور تیسرے سال بارش اور زمینی پیداوار کو مکمل طور پر روک دینے کا حکم سادر فرمائیں گے چنانچہ زمین بلکل خوشک اور بلکل بنجر ہو جائے گی نہ کوئی گھاس اگے گی اور نہ ہی کوئی سبزی اس میں اگے گی لہذا تمام قسم کے گھاس چدنے والے چوپائے قہد سے ہلاک ہو جائیں گے کوئی باقی نہیں بچے گا سوائے اس کے جسے اللہ چاہے اسی دوران صحابہ کرام نے استفسار کیا کہ غزائی قلط کے باعث انسان کیسے زندہ رہیں گے اور اس قہد کا مقابلہ کیسے کیا جائے گا جس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا الہ الا اللہ اللہ اکبر سبحان اللہ اور الحمدللہ یہ وہ تصبیحاتیں جو مومینین کے لیے اس پر فتن دور میں بھی رضا کا کام کرے گی ایک اور حدیث کے مطابق دجال کس کی نسل سے ہوگا وہ یہودیوں کی نسل سے ہوگا اب آج ہم جس طرح پوری دنیا کے حالات دیکھ رہے ہیں یہودیوں کے حالات دیکھ رہے ہیں یہودی مسلمان پر ظلم و ستم کس طرح ڈھا رہے ہیں اور پوری دنیا میں جنگ بندی کے پریشر کے باوجود اپنی ڈٹائی پر وہ قائم ہیں اس سے صاحب پتہ چلتا ہے یہ دنیا ایک بہت بڑی خانہ جنگی کا شکار ہونے والی ہے جسے تیسری جنگ عظیم بھی کہا جا سکتا ہے اور یہ قرب قیامت کی ایک بہت بڑی نشانی ہے اگر ہم پوری دنیا کے حالات کو فوکس کریں تو ایک مسلمان واضح طور پر پوری دنیا میں قیامت کی نشانیاں پوری ہوتے ہوئے دیکھ سکتا ہے حالات چاہیے کسی بھی رخ پر چلے جائیں لیکن مسلمانوں کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی بات نہیں ہو سکتی کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کی ہوئی احادیث اور پیشنگویاں کبھی بھی غلط ثابت نہیں ہو سکتی یہ پوری ہو کر رہیں گی روایات میں آتا ہے جب قیامت پر پا ہوگی وہ ایک ایسی گھڑی ہوگی اس وقت جو شخص جو کچھ بھی کر رہا ہوگا سب وہیں کا وہیں دھرا رہ جائے گا یہاں تک کہ اگر کوئی شخص روٹی کا لقمہ موں تک لے جا رہا ہوگا تو اس کا لقمہ بھی وہیں پر رہ جائے گا اسے کھانے کی محلت نہ ملے گی اس طرح کی مثالیں اس لیے ہیں کہ مسلمان یہ سمجھ لیں کہ قیامت کتنی all of suddenly آئے گی کئی مستاند اسلامی اور تاریخی روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ قیامت سے پہلے ایک ایسی ہوا چلے گی جس سے سارے ایمان والے ختم ہو جائیں گے ایک بھی ایک بھی کلمہ گو انسان اس زمین پر زندہ نہیں رہے گا سب غیر مسلم ہوں گے یہ بھی احادیث موجود ہیں کہ قیامت سے تیس سال پہلے دنیا میں بچوں کی پیدا ہونا بند ہو جائے گی یعنی کسی بچے پر قیامت نہیں آئے گی کیونکہ بچے چاہے وہ کسی بھی مذہب سے ہوں وہ معصوم اور بے گناہ ہوتے ہیں وہ بچے جو شعور کی عمر سے پہلے یہ دنیا چھوڑ کر چلے جاتے ہیں اسی لئے قیامت کی ہولناکی اور عذاب نہیں رکھا گیا یہی وجہ ہے کہ قرب قیامت کی یہ سب سے بڑی نشانی ہے کہ قیامت سے پہلے بچے پیدا ہونا بند ہو جائیں گے جتنے بھی بچے ہیں وہ قیامت سے پہلے میچور اور بالک ہو جائیں گے ایک حدیث میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں مسلمانوں کے لیے پانچ اہم ترین دور گنوائے ہیں جن میں پہلا دور وہ ہے جو دور نبوت کہلاتا ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی ریاست نائن کی اور دین کو پھر مکمل کیا اس کے بعد دور خلافت شروع ہوتا ہے جہاں خلفائراشدین نے دین اسلام کو دنیا کے مختلف خطوں تک پہلایا اور اسلام کو نافذ کیا اس کے بعد آتا ہے تیسرا دور جب مسلمانوں کی دنیا کے مختلف خطوں میں حکومت رہی جسے دور ملوکیت کہا جاتا ہے اور اس دور میں کئی مشہور و معروف اسلامی حکمران گزرے ہیں جنہوں نے دنیا میں اپنا نام پیدا کیا اور یاد رکھئے ایسے پرخبیس حکمران بھی گزرے ہیں جنہوں نے الٹا دین اسلام کو بدنام بھی کیا جو دنیا کی اہش و عشرت میں پڑ گئے جنہوں نے اپنے ہی مسلمان بھائیوں کا خون بہایا پھر چوتھا دور ایسا آیا جب اسلامی حکومت کا روب اور دب دبہ ختم ہو گیا اسلامی حکمران دین کی اصل روح کو بھول بیٹھے اور اہش و عشرت میں پڑ گئے انہوں نے اپنے بزرگوں کی میراز کو پوری طرح سے کھو دیا اور اسلامی ریاستیں بکھرتی چلی گئیں اور یہ دور دور غلامی کہلانے لگا جب مسلمان حکمران مغربی کی غلامی کا شکار ہو گئے اور مسلمان دنیا بھر میں رسوہ ہونے لگے اگر ہم آج جس دور میں جی رہے ہیں اگر غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ ہم ابھی تک اس غلامی کے دور میں جی رہے ہیں آج بھی ہم اس طرح مغرب کے غلام ہیں اسلامی ریاستوں میں رہنے کے باوجود ہمارا ملکی نظام ہمارا بجٹ ہمارا معاشی اور معاشرتی سسٹم ایک ایک چیز سب ان کے مطابق چل رہا ہے سب کچھ ڈالرز اور آئی ایم ایف کے مطابق چل رہا ہے یعنی اگر دیکھیں یہ چوتھا دور چل رہا ہے اس کے بعد ایک ایسا وقت بھی آئے گا کہ جب مسلمان اپنے عالمی اروج پر ہوں گے اپنا عالمی اروج دیکھیں گے اور یہ پانچوہ دور ہوگا جس کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں بیان کیا ہے اور صحیح مسلم کی ایک اور حدیث میں حضرت سوبان رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کی ہے جس میں وہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے پوری زمین کو لپیٹ دیا یہاں تک کہ میں نے اس کے سارے مشرق دیکھ لیے اور سارے مغرب دیکھ لیے اور سن لو میرے لیے میری امت کی حکومت ان تمام علاقوں پر قائم ہو کر رہے گی جو مجھے زمین کو لپیٹ کر وہ علاقے مجھے دکھائے گئے تھے اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ قیامت سے پہلے یہ ہو کر رہے گا کہ امت مسلمہ عالمی حکمرانی کرے گی اس وقت مسلمان بے حد زدحالی کا شکار اس وقت نظر آتی ہیں کیونکہ یہ چوتھا دور ہے عالمی حکمرانی کے آثار اس وقت نظر نہیں آتے لیکن ہمارا ایمان اور ہمارے عقیدے کی مضبوطی ہمیں اس بات کا یقین دلاتی ہے کہ قیامت سے پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کردہ ہر پیشنگوئی پوری ہو کر رہے گی یہاں تک کہ چاہے ہمیں اس طرح حالات اچھے لگے یا نہ لگے یہ ہو کر رہے گا اسلام پوری دنیا میں پھیلے گا ایک اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روح زمین پر کوئی ایسا کونہ باقی نہ رہے گا جہاں اسلام نہ پھیلے گا اور یہ دو طرح سے ہوگا یا تو مسلمان دوسری قوموں پر غالب آ جائیں گے یا پھر دین اسلام ہر شخص کے دل میں خود گھر کر لے گا یہ وہ احادیثیں جو ایک مسلمان کے لیے امید کی کرن کا کام کرے گی وہ مسلمان جو آج کے حالات سے خوف زدہ ہیں وہ خود کو مغلوب ہوتا دیکھ رہی ہیں وہ اس امید پر اپنے امان کی مضبوطی قائم رکھ سکتی ہیں کہ جب انہیں عروج نصیب ہوگا اور یہ احادیث میں بیان کردہ تمام واقعات ہیں جو قیامت سے پہلے انشاءاللہ پورے ہو کر رہیں گے یہ کس طرح ہوں گے کس انداز میں ہوں گے اس کا علم اللہ کے سوا کسی بھی زیرو کو نہیں ہے وآخر و دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین